آج جو کچھ پٹنا میں ہو رہا ہے مجھے اس میں دو باتیں آدھاتی ہیں ایک تو 23 جون کا دن ہے 25 جون سے کتنی نکٹتا ہے جس دن امرجنسی لگی تھی اور ایک لیونگ جنریشن میں کتنی دنیا بدل جاتی ہے لالو پرساد یادو جی جیل میں تھے میسا میں مینٹیننس آف انٹرنل سیکیورٹی ایک اور کانگریس کو اکھاڑنے کا سنکلپ لے کر ان کی بیٹی جب ہوئی تھی تو نام اس کا میسا اسی لیے رکھا تھا آپ سنیے نتیش کمار جی جے پی آندولن کے سمجھ یوہ نیتا کے روپ میں کانگریس کے خلاف سنکلپ لے کر کھڑے تھے اور آج دونوں کانگریس کے جھنڈے تلے آ کر دیکھئے کیسے ملکار جن کھڑگے جی اور راہول گاندی جی کو ریسیو کرنے پہنچے اور اور اب مہتوپون بات ہے بیہار ہی وہ دھرتی ہے جہاں بھارت کی اتحاس میں پہلا مکشمنتری پدھ پر رہتے ہوئے جیل گیا بھرشتہ چار کی آروپ میں جو آج کی اس میٹنگ کے صاحبیں مسند ہیں نتیش کمار جی تو ہر کارے ہیں جیسے کہ آدمی جاتا ہے سندیش وحاق کے روپ میں یہاں چلے جاؤ وہاں چلے جاؤ جلوائے جلال تو اس سمیں لالو پرساد یادف جی اور ان کی پارٹی کا ہے کیونکہ نتیش جی کی پارٹی تو تیسرے نمبر کی پارٹی ہے تو آج حقیقت کیا ہے کہ جو دکھ رہا ہے وچتر دکھ رہا ہے آج میں کہہ سکتا ہوں بیہار میں بہار ہے نارا تھا نتیش کمار ہیں آج بیہار میں بہار ہے بھرسٹا چاریوں کی کتار ہے موڈی کے نفرت سے دل زارزار ہے بچانا کیول اپنا اپنا پریوار ہے یوں بیہار میں بہار جی چلیے میں آتا ہوں لیکن دولے کی بات پر آپ نے خیارٹی نہیں دیا آپ آ کے دیجئے گا اجا دولے کی بات پر ایک لائن آپ دیکھیں آپ نے کہا یہاں کوئی دولہ بننے کو تیار نہیں ہے سب کے مند میں حسرت جرور ہے نہیں پرموٹیواری نے بولا دولہ آ جائے گا نہیں سنیے وہ دولہ دکھ نہیں رہا ہے آپ نے فلموں کی بات کہی تو مجھے یاد آیا نبے کے دشک میں گوویندہ کی ایک فلم سے اس کا گانا تھا میری مرضی اس میں ایک لائن تھی میں اپنی شادی میں نہ جاؤں میری مرضی تو یہاں کا دولہ یہی بول رہا ہے سب دولہ بننے کو تیار ہے اب میں رکھ کرتا ہوں اور اسی بیچ میں آپ کو بتایتا ہوں اس میٹنگ کے اندر جب اروند کیجری وال نے مدہ اٹھایا ادھیا دیش کا تو عمر عبداللہ نراز ہو گئے انہوں نے بولا کہ آپ کہا تھے جب تین سو ستر ہٹایا جا رہا تھا تب آپ کہا تھے اور کانگریس میں بولا یہ مدہ کو بھٹکانے کا پریاس ہو رہا ہے آج کا مدہ مدی کو ہرانا ہے یہ مدہ سنسط کا مدہ ہے آج کا مدہ ہے ہی نہیں یعنی اروند کیجری وال الگ تھلگ پڑ گئے ہیں اس بیٹک کے اندر لیکن میں سیدھا رکھ کرتا ہوں آپ کا اور آپ کے پاس آتا ہوں ستھے پرکاش بشرا کے اندر وہاں سے ایک بڑا سندیش اور دوسری طرف سے پٹنا سے آپ لوگ سندیش دینے کا پریاس کر رہے ہیں بتائیے دو الگ باتیں ہیں بھارت کے پردھان منتری کسی راشت میں جاتے ہیں ایک راج کی اتھیتی بن کر ان کا کچھ سممان کرے ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ ہرے ہرے ڈائیمنڈ وہاں دیجئے کچھ وہاں سے بھی ہرے ہرے چیز لائیے جس سے دیش میں بہار ہوتا تو چلیے ان کے اوپر تالی بجاتے سودانسو تریویدی جی نے ایک بات بہت اچھی کہی ہے کہ پٹنا سے ڈیفنس کا ایک بیٹھک ہو رہا ہے کس چیز کا ڈیفنس کریں گے پہلا لوگتنتر کا یہ جو اکیلا بھاری یہ جو تانہ شاہی پرورتی ہے اور مجھے شک ہے بھارتی جنتہ پاٹی کو بھی وہ کہہ رہے کہ تم لوگ بھی میرے ساتھ نہیں ہو میں اکیلا ہی ان پر بھاری ہوں تم لوگ بھی چلے جائے سودانسو بھی چلے جائے وہ اکیلا بھاری اس طرح کے تانہ شاہی پرورتی کے ویکٹی کو 23 جون کی آج کی جو بیٹھک ہے یہ اتحاس بتائے گا انہوں نے ایک بات اور اچھی کہی کہ 25 جون کو ایمرجنسی اگھوشت ایمرجنسی پچھلے 9 سال سے اس دیش میں ہے وپکش کی تمام پارٹیوں کو تارگیٹ کر کر کے ستایا گیا اور ادھر سے جو لوگ بھرشتا چاری تھے ان کے یہاں گئے واشنگ مسین میں ہی منتوش سورما دھل گئے نارائن رانے دھل گئے اور تمام دھل دھل کر کے ان کے یہاں سب اچھا ایک بات بتا دیجے سارے بھرشتا چاری آج ان کے پارٹی میں واشنگ مسین جت دھل کر گئے آپ نے فسادیا سودان شتر ویدی کو زوردہ تالی آج ان کے لئے اب ایک بات بتائیے آپ نے بولا سارے بھرشتا چاری وہاں گئے وہاں جا کے دھل گئے لالو یادو جی تو وہاں گئے نہیں وہ بھرشتا چاری ہیں کی نہیں ہیں لالو یادو جی پر اس دیش کے انتیمہ دالت نے کوئی فیصلہ نہیں سنایا میں کانون کا چھاتر رہا ہوں جب تک انتیمہ دالت کوئی فیصلہ نہیں سناتی کوئی بات آپ اپنے پر نہیں کر سکتے رک جائیے کوئی فیصلہ نہیں سنایا تو لالو جی یہ ماندار ہے دوسرا سنیے اس دیش کے لوگ تنٹر کے لئے کنیا کماری سے لے کر کسبیر تک کی آج جو پارٹی بیٹھی ہے وہ اس دیش کے پرتی اور اس کے ملنے اور سمویدھان کے پرتی اماندار ہے نارندر موڈی والی پارٹی نہیں ہے جو ہندو مسلمان کر کے لڑائے کبھی منیپور جل رہا ہے وہاں سانت پڑے ہوئے موڈی جی نے آج تک من کی بات میں جو کر کے گئے بھی یہاں پر منیپور کے لوگوں کی سرچاتک لگ کی یہ بہیمانی ہے لالو جی اماندار ہے یا نہیں ہے اس پر آپ کچھ نہیں بولے لالو یادو پر آپ کچھ نہیں بولے لوگ تنٹر کے پرتی اماندار کونے لوگ تنٹر کی بات پردھان منتری نے امریکہ کے صدن میں بھی کہی اور کہا بھارت جویلت لوگ تنٹر ہے ادھیا دیش پر ادھیا دیش نار ہے دیکھئے کتنی مزیدار بات ہے جن پارٹیوں میں نیتا کون اس میں کوئی دویدانے نہیں نیت سندے یہی اور میرا یہی اس کا پریبار وہ جب آپ سے ملتے ہیں کہتے ہیں سندے ہے بعد میں تیہ کریں گے کہتے ہیں کشمیر سے کنیا کماری تک جو پارٹی ہے مطلب کانگریس کے جھنڈے تلے آ گئے کانگریس کے فرما بردار ہو گئے امیش جی یاد کریے گا میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ راحل گاندی کی یاپترہ کا بی جے پی سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے وہ کس کو حیثیت دکھانا چاہتے ہیں نیتیش کمار کو کیجریوال جی کو ممتہ بنر جی کو وہ دکھانا چاہتے ہیں باقی کہیں ہیں اور آپ نہیں ہیں صاحب تو اس لیے میں دکھ رہا ہوں کہ آپس میں سب کچھ جو تھا وہ ان کا ہو گیا ویسے میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا ایک فارمولا جیسے ابھی ہردی پوری جی بولے اس دنیا میں ایک دیش ہے جانتے ہیں جساں ایک ایک سال کا پردھان منتری ہوتا ہے وہ سرجل لینڈ شاید اس جنگ کا فارمولا ہی لوگ بنائیں تو آپس میں ان کی کچھ ایکتہ ہو سکتی پڑا آپ کے لیتا تو کہہ رہے ہیں منڈی ٹو فرائیڈ سنڈے چھٹی پر آئے گا دیش کیا سنیے تو اب جو حقیقت ہے وہ بول دکھا نہیں پا رہے ہیں چہرے پہ کچھ اور ہے میں ظاہر کیا کریں کہ اب جو چہرے سے ظاہر ہے چھپائیں کیسے لیکن تیری مرضی کے نظر مطابق نظر آئے کیسے آپ چاہ رہے ہیں آپ کی مرضی کے نظر مطابق آئے ہیں ہم پردھان منتری کہہ کریں گے پردھان منتری کہہ ہو جائے گا یہ کہہ رہے ہیں آپ کی مرضی کے مطابق نظر آئے کیسے آگے میں بل رہا ہوں نیتا چننے کی قوائد ہوئی بہت بعد کی بات پہلے مشکل ہے کہ اپنے پریوار کو بچائیں کیسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پریانکا ککڑ انتظار کر رہی ہے لیکن پریانکا جی پر جانے سے پہلے دو بائٹیں سننی ضروری ہو جاتی ہیں لازمی ہو جاتی ہیں لیٹس پلے ڈیٹ بائٹ جس کے اندر ارویند جی پر ارویند کیجریوال کی پارٹی کے اوپر کانگریس کے نیتاؤں نے چھوٹے موٹے نہیں راشتی پروکتہ نے بڑے نیتا نے کیا کمنٹ کرا ہے وہ سنانا سننا بہت عوشک ہے لیٹس پلے داٹ کیجریوال جی اور موڈی جی کی موڈس اوپرنڈی ایک ہی ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں یہ بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کا سمبند ہے خود کے دو منتری برشتہ چار کے آروپ میں جیل میں ہے ایک مکھے منتری دارو کی ایسی عوستہ میں پہنچتا ہے کہ ہوای جاج میں بیٹھنے کے لئے یوگیں نہیں مانا جاتا کیجریوال جی سے کہہ دوں انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی مس نہیں کرے گا آپ جائیں نہ جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو کیجریوال کو کوئی مس نہیں کرے گا اور دارو والی جو بات بولی شراب والی جو بات بولی وہ آپ نے سنی پریانکہ ککا عمر عبداللہ بھی ناراض ہو گئے انہوں نے بولا کہ آپ کہاں تھے جب تین سو ستر ہٹایا گیا کیا آپ کو لگتا ہے اس پورے منچ پر خاص طور پر وپکشی ایکتہ کے منچ میں اروپ کیجریوال کو الگ تھلگ کر دیا گیا ہے سب سے پہلے تو یہ ناریٹیو کہ موڈی جی اکیلے ہیں یہ بلکل غلط ناریٹیو ہے کیوں ان کے پاس ایڈی ہے سی بی آئے میڈیا ہے اپنا دل ہے نشاد پارٹی ہے سککم کرانتیکاری مورچہ ہے بوڑو اسام پارٹی ہے اے آئی اے ڈی ایم کے ہے اپنا دل ہے نشاد پارٹ کتنی شف سینہ ہے شندے گھانگ ہے تو یہ پورا سر 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 میں بیچ میں نہیں بولی سر سر آپ بات پوری کریں سر تو یہ اکیلے کبھی نہیں تھے یہ ایک پرسیپشن ہے یہ پہلی چیز دوسری چیز ہماری چنتہ نہ کریں وپکش ہم نے جہاں تک ہمارا سوال ہے ہم نے بہت کلیرلی بہت پہلے سے ارون کیجریوال جی نے کہہ دیا ہے کہ یہ گہر سمویدھانک ادھیادیش جب پارلیمنٹ میں لائے جائے گا اور اس پر پتا چلے گا کہ کونسی پارٹی سمویدھان کے ساتھ کھڑی ہے اور کونسی پارٹی بھاجپا کے ساتھ اور آپ دکھا رہے ہیں ڈلی کے کانگریس کے نیتاؤں کا بیان ڈلی میں کانگریس ہے زیرو تو اس لیے ان بیانوں کا کوئی معنی نہیں دوسری چیز پنجاب میں تو زیرو نہیں ہے پنجاب میں بھی کہاں رہ گئے آپ کو پتہ ہی ہے اصلیت دوسری چیز آپ مجھے کانگریس سے بڑھانے کی کوشش نہیں کر رہا شرابی کون کر رہا ہے کون کس کو کچھ کر رہا مجھے بتانے کی دیکھئے ایسا ہے ایسا ہے امیریس کی بولنے نہیں دیتے آپ کے اپنے شو پہ ہمیشہ کی بولنے آپ میں نے آپ کی سن لی میری بات سن لی آپ نے سراب کا allegation لگایا ہمارے ایک سائز پولیسی کا ایک وچتر allegation ہے جہاں چوانی نہیں ملتی کڑناٹکا میں ان کی 40% سرکار بھاجپا کی 8-8 کروڑ مل جاتا ہے وہاں پہ ان کو بیلے مل جاتی ہے چھوڑ دیجئے وہ بات جب چوانی مل جائے گی ہم سے کسی سے تو آپ کا عاروپ مان لیں گے نہیں بات ختم نہیں ہوئی ابھی پردھان منتری کے دورے کی بات کرنی ہے پردھان منتری کے دورے سے بھارتیوں کو کیا ملا یہ ہونا چاہیے question اب سب سے پہلے سدھانشو جی یہاں کھڑے ان سے پوچھئے کہ وہاں پہ بات کی کہ پاکستان کو امریکہ help کرنا بند کر دے کہ ایف سکسٹین فائٹر جی کی ساڑھے چاہ سو ملین ڈالر کی سپلائے جو ملٹری سپلائے امریکہ پاکستان کو کرتی ہے اور جو جی جیٹس کو ہمارے اوپر ہی use کرتے ہیں اس پہ کیا پردھان منتری جی نے بات کی کیا پردھان منتری جی نے بات کی کہ جی ایس پی سٹیٹس جو ہمارا ریوک ہو گیا دوہزار انیس میں وہ واپس ہو کیونکہ ہمیں ایمپورٹ ڈیوٹی مل پڑ رہی ہے دوہزار سے اوپر پردکٹس پر یہ کوئیسٹن یہ ہے بکل آپ کی واجب ہے یہ سارے سوالوں کے جواب آپ کے دیے جائیں گے لیکن ایک بات بتائیے آپ نے تو خود بولا آپ کے نیتاؤں نے لگاتار بولا کہ ادھیا دیش کا ابھی بھی آپ نے بولا کہ ادھیا دیش کا اگر سمرتن نہیں کرتے تو پھر وہ لوگ بی جے پی کانگریس بی جے پی کے ساتھ ہو جاتی ہے اور آپ نے تو یہ بھی بولا آپ کے نیتاؤں نے کی کانگریس نے من بنایا کہ وہ سدن سے واک آور کرے گی ادھیا دیش کے مددے کے اوپر واک آؤٹ کرے گی ہم آپ کو بتا رہے ہیں ریلائیبل سورسز سے ہمیں پتا ہے کہ راحل گاندھی جی کا اور بھاجپا کا اگریمنٹ ہو چکا ہے اور وہ اس لیے اب تک کوئی اپسارک بیان نہیں دے رہا ہے کہ گیر کانونی ادھیا دیش پہ اب تک کیوں نہیں بول رہے جب پتا ہے کہ ایک بڑھ سب کو ساف بتا دوں دیکھیں کانسٹیٹیوشنل بینچ نے ایک ججمنٹ دی وہ پتا ہے سنیے ایسی شب میں پتا دیتی ایگریمنٹ کر رکھا آپ نے میڈم سائیڈ ویس کے اندر یہ تو بڑھا کلاسہ کر رہی ہے ہم آدمی پارٹی اور بھی بہت کچھ باتیں ہو رہی ہے بتائیے دیکھیں پہلے تو امریکہ کی بات کریں ہمارے پردھان منتری گئے ہیں آپ نے بڑا بڑا سممان ہوا ہے آپ کو بھول گئے کیا کہ ایک ایلی ڈی وین گھوم رہی ہے جس پہ لکھا ہے جو آسک موڈی اس کے بارے میں ساری چیزیں جس میں منیپور تک شامل ہیں پہلوان ہماری جو مہلا پہلوان تی سنیے آگے سن لیجی سن لیجی میرے تو آپ پہلے پوری بات سن لیجی ہماری جیب سے ڈیڑھ کروڑ لے کر ایک ہیرہ دے کر آگئے پردھان منتری جی وہاں پر 75 سانسدوں نے جو کی ڈیموکریٹس ہیں انہوں نے چٹھی لکھی کہ موڈی جی سے مانوہ اتھیکار کے سوال پوچھے گا اور پوچھے گئے ادھر ادھر کیا وہ اتحاس میں جواب ہو گیا موڈی ماجک نام کی کوئی چیز ہے نہیں میں فوج میں چوبیس سال ونگ کمانڈر رہی ہوں اور انہوں نے پریڈوٹر ڈرون کی بات کی ہم نے ایف ایم ایس روٹ سے اپاچے بھی خریدا ہے اور چینوک بھی خریدا ہے یہ اور بات ہے کہ اس کی سپلائی اس سرکار کے سمیہ میں آئی تو آپ کانگریس نے تین ہزار جہاد کریدے دیش کی وشوکی چوتی سب سے بڑی وائیو سینا بنایا اور چھتیس جہاد کرید کے یہ لوگ جھوٹ بولا کرتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں کہ سینا مجبوط ہو گئی غلط بات کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں سینا کمزور ہے کیا میں یہ کہہ رہی ہوں انہوں نے نہیں کیا ہے انہوں نے نہیں کیا ہے کانگریس نے بنایا ہے وشوکی موڈی کو پرتیشت کرنے کا جو پریا سے اسے نہیں میں میں ہوتا ہوں جو بدن پرتیشت کر رہا ہے اور دوسری جو میں کون ہوتا ہوں جو بدن کر رہا ہے جن بدن کرنے میں پرتیشت کرنے موڈا یہ دیش کے کٹی کٹی لوگ دوباری پردار منتی ملا رہے ہیں میں کیسے پرتیشت کروں گا اگر میرے ہاتھ میں ہوتا اگر میرے ہاتھ میں ہوتا میں تو راہول جی کو پرتیشت کر دوں میرے ہاتھ میں ہو میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں راہول جی کو پرتیشت کر دوں لیکن جندہ جناردن جو چن کے بھیجے گی بات تو سیدھی وہ ہے جواب بڑا سیدھا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آئے ہو تو کیا لے کر آئے ہو ہاں بلکل بتاتے ہیں صاحب ساٹھ بلین ڈالر کا یہاں کے اوپر امریکی کمپنیوں نے انویسمنٹ کیا ہے اب آپ کو ایک آر بطا دیں آئی فون پورٹین پچیس پرسنٹ بھارت میں بنے ہیں اور پہلی بار ایسا ہونے جا رہا ہے کہ ہمارے یہاں جہاج کے انجن نہیں بنتے دیکھیں اس میں سب سے صفرشکیٹر ٹیکنالوجی چاہیے اور اس کا جو میٹیریل بھی ہوتا ہے تو انجنز ہمارے بننے کے لیے شروع ہوئے فائٹر پلینز یہ جھوٹ ہے دیکھئے میں یہاں کھڑی ہوں میں پروکیورمنٹ سے جڑی ہوئی لوجسٹک صدیقار جھوٹ نہیں مول سکتے آپ ہمارے ہاں ایچیل میں بنتے ہیں انجن آپ نے جہاں بتائیے کتنے سال لگے تھے کاویری بنتا ہے یہاں بنتے ہیں لسی اے کب بنا نبتے کے تشک میں شروع ہوئا 2015 میں جا کے بنا 35 سال لگے چھوٹ نہیں بولیے اپنی بات کا جواب پہلے ان کی بات سے شروع کرتا ہوں انہوں نے کہا موڈی اکیلے نہیں ہے بلکل موڈی کے ساتھ ہے سب جانتے ہیں بیڈن نے تعریف کی ہے آسٹریلیا کے پرائم نیسٹر نے کہا موڈی is the boss اور سنیے پاپوہ نیوگنی والے نے پاؤنچ ہوئے ارے بھائی میں نے ایک دیکھا یوٹیوب کے اوپر کہ ایک پاکستان والا کہہ رہا ہے وہ کون سا ملک ہے جس کے وزیر آزم نے موڈی کے پیر چھو لی ہے تو وہ کہتا ہے پاپوہ نیوگنی کہتا ہاں وہ پاپوہ پاپوہ تو وہ کہتا ہے بتائیے وہاں کا وزیر آزم موڈی کے پاؤں چھو رہا اور ہمارا وزیر آزم جگہ جگہ پاؤں پکڑتا پیسہ دے دو اس کے بعد سے پیسہ نہیں ملتا ہے اور راحل گاندی جی کے ننیحال اٹلی کی پرائم منسٹر جی اور جی آہاں ملونی موڈی جی کی تاریف کر چکی ہیں اور جہاں انہوں نے کہا سانسدوں کی چٹھی ارے بھائی امریکہ سانسدوں کی جھوٹ پہ جھوٹ ارے اس دیش کے سانسدوں نے لکھ کے دیا امریکی سانسد کو کہ موڈی جی کو ویزا نہیں دینا شرم آنی چاہیے یہ دیش کی سار گھومکتا کا پان سمپرمتا کا پان لوگتن کا پان سمبیدہ رکتا کا پان اتنا بڑا اپمان ہوا تھا مگر اس کے باوزود آ دیکھئے کال چکر کی گتی دیکھئے کہ انہوں نے امریکی سانسد کو لکھ لکھ کے دیا تھا کہ ان کو ویزا مت دیجئے گا جبکہ انہوں نے کبھی اپلائیے نہیں کیا تھا آج دو دو بار امریکی سانسد کے سنیوکت ستر کو انہوں نے سمبوزیت کیا 21 توپوں کی سلامی لی